تو آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو حجم نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے بہت ساری گالیاں بھی پڑھے جیسے کی پھلے ایسپریسو والے ویڈیو پہ کافی لوگ گالی دے دیتے ہیں فال تمہیں شیلو کوئی نا دیش کو دینا ہے دے دینا کوئی دکت نہیں ہے تو بات حجم نہیں ہونے والی یہ بول گاتا میں تو بات ہی ایسی ہے ٹائٹل دیکھ کے تو آپ سمجھی گئے ہمیں کی کیا بات ہے لیکن حجم کرانے کے لیے حجم کی گولی مطلوب ثبوت میں لے کے آیا ہوں تو بات ایسی ہے کہ بلینو آر ایس جو کی 3 سیلنڈر انجن کے ساتھ میں آتی تھی 101 بی ایچ پی ایس پاس کی پاور پروڈیوز کرتی تھی اور پاور فول بلینو جس کو ہم بولتے تھے روکٹ بلینو جو کی چار ڈسک بریک آتے تھے فرنٹ کا تھوڑا سا لک اور زیادہ اچھا والا لک آتا تھا تو یہ ساری چیزیں دو تین جو کی نورمل بلینو سے بلینو آر ایس کو الگ کرتی تھی اور ماروتی بھی اس کو جور سور سے پرموٹ کر کے بینجتی تھی آپ نے کئی ویڈیوز دیکھیں ہوں گے پاور پول یہ پھلانا ڈھیکڑا تو فائنلی یہ گھڑی بند ہونے والی ہے بات یہ ہے تو اس کے لیے ثبوت کی جرد پڑے گی ہے بپن کو کہنے کے لیے بلینو بند نہیں ہونے والی بلینو آر ایس بند ہونے والی ہے اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ثبوت ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں بہت ریسرچ کریں ادھر ادھر سے تب جائے کے یہ ساری چیزیں پتا چلیں تو پہلا جو ثبوت ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ پہلے کبھی ماروتی گاڑی پہ ڈیڑھ لاک روپے کا ڈسکاؤنٹ کسی نے دیکھا ہے کبھی نہیں اور نورمل بلینو پہ نہیں مل رہا ہے لیکن آر ایس پہ آپ کو ڈیڑھ لاک روپے تک کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے افیشلی آئی تنگ ایک لاک روپے کا ہے جو ایک سو روم پرائز ہے ڈلی میں پہلو لگ بگ ایک لاک ایٹی ایٹ تھاؤزن کے آس پاس ہوتی تھی ابھی وہ سیون لاک سیونٹی ایٹ تھاؤزن کے آس پاس اور کچھ ایسے ہی ہے مطلب ایٹی ٹو نائنٹی کی رینج میں ہے تو یہ حال ہو گئے ایک سو روم پرائز کے ایک لاک ڈاؤن آگئی ہے یہ گاڑی سے جو ایلفہ موڈل آتا تھا اس سے لگ بگ ایک لاک تیس جار روپے مہنگی آتی تھی جنرلی تو یہ اون روڈ لگ بگ لگ بگ دس لاک کے آس پاس کی پڑھ جاتی تھی ٹھیک ہے تو ابھی یہ گاڑی آپ کو لگ بگ لگ بگ نو پونے نو لاک روپے میں پڑھ جائے گی اون روڈ تو پہلا ثبوت تو اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ دینا یعنی کی پرانا جو بچا ہوا اسٹوک ہے اس کو ختم کرنا دوسرا جو ثبوت ہے وہ ہے کی اس کی جو سیلس فیگر ہیں وہ بہت ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے یہ جو میں بتا رہا ہوں ویسے موڈل وائز جو ویرینٹ وائز ہوتا ہے وہ سیلس فیگر کمپنی آؤٹ نہیں کرتی ہے جنرلی تو یہ کہیں سے ملا میرے کو کافی ریسرس کرنے کے بات تو جب بلینو کی دو آجار اٹھارہ میں فیوریر کی فیگر سے یہ ریسرنٹ کے تو پتہ نہیں چل پائے میرے کو کہ بلینو آریس ویرینٹ کے کتنے بکتے ہیں تو جب بلین پہ پندرہ ہجار یونٹس پر منت اوورال بینچ لی تھی تو کیول اس میں آٹھ سو سے نو سو اور میکزیم ہجار یونٹس جو تھی وہ آریس کی بکتی تھی تو لگ بگ لگ بگ کتنا ہو گیا بہت ہی کم پرسینٹیز ہو گیا اس کے بعد میں جو اس کا آریس کا جو ویرینٹ تھا پرائز ہائی ہونے کی وجہ سے یہ لوگوں کو کام اٹریکٹیو لگتا تھا اور دس بی ایچ پی کی ایکسٹر پاور پانے کے لیے لوگ ایک لاکھ تیس ہزار روپے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے دوسری تیسرے ثبوت کی ہم بات کر رہے ہیں تو بی ایس سکس کا ہیڈیک ماروتی نے آتک کوئی اپگریڈ نہیں کیا ہے اور کہیں سے یہ انفورمیشن بھی نہیں ہے کہ جو بی ایس سکس نومس ہیں وہ تھری سیلینڈر انجین کو بھی بی ایس سکس نومس میں ایکچولی اپگریڈ کیا جائے گا نہیں کر رہی ہے ماروتی فائنلی مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر کرتی بھی ہے تو سوچو ایک لاکھ تیس ہزار روپے پہلے مہنگا یہ تھا اگر بی ایس سکس نومس کے ساتھ اس اپگریڈ کرتی ہے تو پرائز کہاں جائے گی اس کے بعد میں جو اور شوکنگ ڈاٹا جو جان کر ہی نکل کے شامنے آئی ہے وہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ماروتی نے فیکٹری میں رس ویریانٹ کا پروڈکشن بند کر دیا ہے ہاں جی بند کر دیا ہے نئی یونٹس پروڈیوچ نہیں کی جاری ہے بلینو رس اگلا جو ثبوت ہے وہ ہے کہ آپ نیکسا ایکسپیرینس ڈاٹ کوم کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے جہاں نیکسا کی گاڑیاں لسٹیڈ ہوتی کون کونسی گاڑی بیانچ رہے ہیں تو وہاں سے بلینو رس کا نام و نیسان مٹیا دیا گیا ہے لیکن بلینو نیو بلینو کے نام سے جو ویریانٹ دکھ رہا ہے وہاں پہ آپ کو ابھی بھی جو براؤچر کو آپ اگر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہاں آپ کو اس کا وہ ملے گا لیکن اور ایسے اوفیشلی پہلے جیسے ہائی لائٹ کرتی تھی کمپنی ویسے کہیں بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رکھا ہے اور فائنلی ایک ثبوت کی کہیں میڈیا ہاؤس سے کہیں یہ بات لیک ہوئی ہے کیا کہ ماروتی ڈسکنٹینو کرنے والی ہے ہاں ایک فائنینشل ایکسپریس ڈاٹ کوم ویب سائٹ ہے وہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو آندھرونی ستروں سے پکتہ ستروں سے پتا چلا ہے کہ ہاں یہ گاڑی ڈسکنٹینو ہونے والی ہے تو دوستو یہ سب تھا اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ نیچے باکس میں بھر دینا اور انسٹرگرام کی آئی ڈی بھی میری ڈسکرپشن میں ہے وہاں جا کے آپ مجھے فولو کر کے اپنی کیوشن پہنچ سکتے ہیں میسیس کر سکتے ہیں میں یہاں سارے کمنٹ کے جواب نہیں دے پاؤں ہاں تو پلیز یہاں میرے سے چیٹ جیسا کرنے کی کوشیس نہ کیجئے کمنٹ میں ایک آدھ ریپلائی میں دے سکتا ہوں لیکن سارے ڈسکرپشن ٹائپ کا ریپلائی میں یہاں نہیں دے سکتا تو آپ انسٹرگرام پہ جا کے مجھے فولو کر سکتے ہیں تو چلی اگلے ویڈیو تک اپنا دھیان رکھئے مس رہیے جندہ باد رہیے اور بائی بائی